آپ سبھی کا سواگتہ آپ کے اپنی یوٹیوب چینل بی آر ایجوکیشن میں اور آج ہم لے کے ہیں راجستان کی ستیتی وستار کا پارٹ ٹو جو ٹیسٹ سیریز ہماری نمبر ہے ٹو آج ٹو دو اور ٹیسٹ سیریز نمبر ہم ٹو یہاں پر کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کے پہلے کیوشن سے ہم چلتے ہیں اور آج کا آپ کے سامنے پہلا کیوشن ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے پہلا کیوشن یہاں پر آپ کو دکھائی دی رہا ہے پہلا کیوشن ہے شہکاوٹی کسیتر میں ستانی باسا میں کوئے کو کیا کہتے ہیں شہکاوٹی کسیتر ہے اس میں جو ستانی باسا ہے اس میں کوئے کو ہم کیا کہتے ہیں جو ہڑ کہتے ہیں باوری کہتے ہیں بیرا کہتے ہیں یا کھون کہتے ہیں تو رائٹ آنسور دیں جو شکاوٹک سطر میں ستانے باسا میں کوئے کو ہم کیا کہیں گے جو ہڑ باوری یا بیرا یا کھون کیا کہیں گے اب رائٹ آنسور اس کا جو بھی دے سکتے ہو اس کا رائٹ آنسور کیا ہوگا شکاوٹک سطر میں ستانے باسا میں کوئے کو ہم یہاں پر کہیں گے کیا کوئے کو ہم کہتے ہیں جو ہڑ تو اپسن اے آپ رائٹ آنسور آپ کا ہو جائے گا نیکسٹ کوئشن آپ کا راجستان میں سب سے انچا پروت شکر کس جلے میں اپسن اے دے رکھا ہے جالور جالور میں اپسن بی ناغور میں اپسن سی شیروئی میں اپسن ڈی چورو میں تو آپ رائٹن راجستان میں سب سے انچا پروت شکر ہے وہ کون سے جلے میں ہے تو سب بھی کو پتا ہوگا راجستان میں سب سے انچا گرو پروت شکر جو ہے تو سب کو پکائی پتا کا فیسٹ اور سیکنڈ دونوں ہی ایک جگہ ہیں تو یہ آپ کے ہیں سی روئی کے اندر اپسن سی رائٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سی اپسن یہاں پر بلگو رائٹ آنسر ہو جائے گا چلتے ہیں اگلے کیوشن کے اور اگلا کیوشن آپ 18 نمر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور آولی پروت شکر کا انچا شکر کون سا ہے پہلے ہمیں بات ہوگی کہاں پر ہے اب بات آیا ہے کہ ہے کون سا وہ تو وہ بتانا آپ کو گروشکر ہے اپسن ب میں سیر ہے اپسن سی ریگرڈ ہے اپسن ڈی جرگا یہ جرگا ہے ویسے جرگا گر جا اپسن ٹائپنگ مسٹے کے جرگا اپسن ایک نمر ہے اپسن اے میں گروشکر اپسن بی سیر اپسن سی ریگرڈ اپسن ڈی جرگا تو آپ کو پتا ہے یہ آرابلی پروت شکر کا انچا شکر کون سا ہے تو سب سے انچا شکر ہے وہ آپ کا گروشکر دو نمر پہ ہے سیر دو نمر کا شیر ایک نمر کا ہے آپ کا گروشکر آگے چلیں گے نیکسٹ اور نیکسٹ کیوسن آپ کا یہاں پر ارابلی پروت سرنکلا کی سودور دکشن جڑ کہاں سے پرارم ہوتی ہے اور ویس ستان ہے ارابلی پروت مالا کی سودور دکشن ہی جڑ ہے وہ جہاں سے پرارم ہوتی ہے ویس ستان کون سا ہے پالنپور ابو پروت یا عرب ساگر تل یا گوگندہ تو کون سا ہے تو بتائیں آپ کا رائٹ آنسور کیا ہوگا جو بھی رائٹ آنسور کومنٹ بوکس میں آپ دے سکتے ہو ارابلی پروت مالا کی سودور دکشن ہی جڑ کہاں سے پرارم ہوتی ہے ویس ستان آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو اس ویس ستان آپ یہاں پر بتائیں میں جو بھی رائٹ اس کا رائٹ آنسور ہوگا کومنٹ بوکس میں کر کے بتا سکتے ہو آپ اس کا جو رائٹ آنسور ہے اپسن اے پالنپور اپسن بی آبو پورت اپسن سی عرب ساگر اپسن د گوگندہ تو رائٹ آنسور کریں اس کا جو بھی رائٹ آنسور ہوگا تو بتاتے ارابلی پروت مالا کی سودور دکشن ہی جڑ جہاں سے پرارم ہوتی ویس ستان ہے آپ کا ارب ساگر تل تو سی اپسن یہاں پر بلکل رائٹ اس ارب ساگر تل نیکسٹ کیوشن کے اور چلتے نیکسٹ کیوشن آپ کے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا چلتے نیکسٹ کیوشن کے اور نیکسٹ کیوشن آپ کا یہاں پر راجستان کا ویہ جلہ جس کا بوگولک ایوں ساماجک واتاورن واتاورن یا پریاؤورن تھتا راجنیتک شیما اتر پردیش و مدد پردیش سے ملتی ہے ایسا کون سا ہے راجستان کا ایسا جلہ جس کی بوگولک اور ساماجک جو واتاورن ہے وہ راجنیتک پریاؤن پریاؤن تھتا راجنیتک شیما اتر پردیش و مدد پردیش سے ملتی ہے اپسن اے کرولی اپسن بی دولپور اپسن سی بھرت پور اپسن ڈی ایس سوائی مادو پور تو رائٹ آنسور کنے بھی اس نمبر کیوشن کا جو بھی آپ کا رائٹ آنسور کا کومیٹ بوکس میں آپ آنسور دے سکتے ہو اس کا پڑاوڑیس کا آنسور دے دیں تو راجستان کا ایسا جیلہ کونسا وہ ہے آپ کا اپسن بی دولپور کونسا جیلہ ہے دولپور آگے چلیں گے نیسٹ کیوشن کے اور نیسٹ کیوشن آپ کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بکانیر جیلے کا کشترپل کتنا ہے یہ دیں کہ راجستان راجی کے کل کشترپل کا سات پوئنٹ چھڑم پرتیشرت sogar ہے تو بکانیر کا کتنا ہے باتاو پورے راجستان کا بکانیریں وہ سات پوئنٹ چھڑم پرتیشرتаче درستی سکتے ہو راجستان میں اس کا کتنا بیس سزار سات سو چوتر بارب کلومیٹر بائیس سزار سات سو چھو مالیس بارب کلومیٹر اپسن سی ہے چوئسزار چھو چھوamotoچر کلومیٹر اپسن ڈی ہے آپ کا 27244 کلومیٹر تو اس کا رائٹ آنسور دیں 21 نمبر کا جو بھی آپ کا رائٹ آنسور ہوگا کومنٹ بوکس میں اس کا رائٹ آنسور آپ دبک کانیر جیلے کا کسیت ترپل کتنا ہوگا یہ دی راجستان راججے کے کل کسیت ترپل کا سات پوائنٹ چھین میں پرتیس انس رہتا ہے تو بتائیں رائٹ آنسور کیا ہوگا 21 کا اس کا رائٹ آنسور یہاں پر ہو جائے گا اپسن آپ کا دی رائٹ آنسور یہاں پر ہو جائے گا ستائی 244 کلومیٹر آگے چلیں گے نیکسٹ کیوشن کیوں راجستان کا کسیت ترپل کتنا ہے تو بتائیں راجستان کا کسیت ترپل تو بتائیں راجستان کا کسیتر پھل ہے وہ کتنا ہے بتائیں آپ کومنٹ بکس میں اس کانسور ہے وہ دیکھے بتا سکتے ہو راجستان کا کسیتر پھل کتنا ہے تو راجستان کا کسیتر پھل سبی کو پتا ہوگا یہ کیوں سندھوں کا بھی غلط ہونا ہے نیچے اگر آپ ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو تین لاکھ بیانے جار دو سو گونے چاریس کلو میٹر ایک اپنی اپنے 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 ا چھپن کا میدان راجستان کے کس باغ میں ستی تھی 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 ت اس کیسن کا ہو جائے گا آگے بات کرتے ہیں نیسٹ کیسن آپ کا پتچیس نمبر نیمن میں سے کون سا دکشنی عرابلی کو پار کرنے والا درہ نہیں ہے ان میں سے دکشنی عرابلی کو پار کرنے والا درہ کون سا نہیں ہے سومیسور نہیں ہے ہاتھی گڑھا نہیں ہے ارنیا نہیں ہے یا دے سوری نہیں ہے آپ کے اپسن آپ کے سامنے سومیسور ہاتھی گڑھا ارنیا یا دے سوری نیمن میں سے کون سا دکشنی عرابلی کو پار کرنے کا درہ نہیں ہے تو بتائیں رائٹ آنسور جو بھی آپ کا رائٹ آنسور بتائیں تو اس کا رائٹ آنسور جتا آپ کا اپسن سی آرنیا آرنیا وہ دکشنی آرابلی کو پار کرنے والا دارہ نہیں ہے اور باقی تینوں سومیسور آتیگوڑا اور دیسوری یہ دکشنی آرابلی کو پار کرنے والے دارے ہیں اگلا آپ کا راجستان کے پسچی میرے تیلے میدان کے کشتر میں بالو کا ستو پائے جاتے ہیں ساٹھ پچاس 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 تیس چاڑیس پانیس 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 پانDB بتائیں ساٹھ پچاس چاڑیس پانیس پان получить center tit بتائیں رال Ganz Chitry menos Kleinerج جتے ہیں ساٹھ پچاس چاڑیس تیس کے کنتھی پانے والے �たائیس پانیس پانیس ماغل ہو سکتر ہے حدی PR اگے بات کرتے ہیں سامرات نومر اگرئی more brushing و sticky ڈبلی ستایس نہ منا را یہاں پر جسٹان راججہ کا اموچہ strand م's ڈبلیہ سنت علو روزہ ست سنتالیش دوری Blue ڈبلیہ سنتالیش منٹ같وار تعمل رضا بھی میرے ساتور پر جاند فرار رائٹ آنسور ہوگا آپ کا اپنا پڑا آنسور اب آپ اپنے آنسور کومیٹ بوکس میں دے دیں جو بھی آنسور اس کا ہوگا راجستان راججے کا پوروے سے پسیم اور اتر سے دکشن دیشانتری اور اکسانس کتنا ہے تو راجستان کا پوروے سے پسیم دیشانتر ہے یہاں پر اپنے بھی رائٹ ہوگا آٹھ ڈگری سے آٹھ ڈگری سنتالیس منٹ اور اتر سے دکشن ہے سات ڈگری نو منٹ آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ کیوشن آپ کا راجستان کا اکسانسی وستار لگ بگ کتنا ہے پہنتاریس ڈگری اتر سے پچیس ڈگری اتر تک ہے تیس ڈگری نو منٹ سے اتر سے تیس ڈگری بارہ منٹ اتر تک ہے اور پانچ ڈگری اتر سے بارہ ڈگری اتر تک ہے اور پندرہ ڈگری اتر سے بائیس ڈگری اتر تک ہے راجستان کا اکسانسی وستار لگ بگ کتنا ہے تو آپ کو رائٹ آنسور اس کے اندرہ وہ دینا ہے تو راجستان کا جو اکسانسی وستار لگ بگ ہے وہ کتنا ہے وہ آپ کا تیس ڈگری نو منٹ اتر سے تیس ڈگری بارہ اتر تک ہے اگلہ ہے گونتیس نمبر کیوزن راجستان کی انتراشتی شیما کی لمبائی لگ بگ کتنی ہے انتراشتی جو شیما ہے اس کی لمبائی کتنی انتراشتی جو شیما ہے وہ لگتی ہے وہ آپ کا بتائیں اپسن اے میں پانچ جار پچاس کلومیٹر ہے اپسن بھی پانچ سو پانچ کلومیٹر ہے اپسن سو سات کلومیٹر اپسن ڈی ایک ازار ستتر کلومیٹر ہے تو جو رائٹ آنسور کومنٹ بوکس میں اس کا دیں راجستان کی انتراشتی شیما کی لمبائی لگ بگ کتنی ہوگی تو جو رائٹ آنسور کومنٹ بوکس میں آپ دیکھیں ہمیں بتائیں تو وہ ہے آپ کی یہاں پر بات کریں کتنی ہوگی آپ کی راجستان کی انتراشتی شیما کی لمبائی لگ بگ ہے ایک ازار ستتر کلومیٹر اپسن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اور آج کا لاسٹ کیوشن ہے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو کا ہمارے یہاں پر اوپشن ہے راجستان کا سب سے پوروی جیلہ کون سا ہے برتپور دولپور علور یا دو سا راجستان کا سب سے پوروی جیلہ ہے وہ بتائیں برتپور دولپور علور یا دو سا تو کون سا جیلہ ہے راجستان کا سب سے پوروی جیلہ اب بتائیں راجستان کا سب سے پوروی جیلہ ہے وہ ہے دولپور تو آج کی ویڈیو کے پندرہ کیوشن ہم ایمپورٹنٹ لے کے آئے تھے ٹیسٹریز پارٹ ٹو کے اندر ٹیسٹریز ٹو ہماری آم کپلیٹ ہوتی ہے ٹیسٹریز تھری بھی آپ کو جلد ہی دیکھنے کو مل جائے گی ویڈیو پسندہ آئی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سکسرائب کر کے پاس ایسی لیٹسٹ ٹوڈیو آپ کو ملتی رہے گی دنیا بات